الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلیگی با سابقی با اہل بیت با اہل بیت اجمعی اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاع ورحمة للمؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه مقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما تینشون تموتون کما تموتون تبعثون اے قرآن نورانی شیشا اے قرآن نورانی شیشا اے رب دارہ بکھاوے جیڑ پڑے اے امال چکرے اے ستا جنت جاوے اے قرآن شک بھی بولے آئے اس بھی بات کی تھی بہت بڑا جملہ لکھیا کہ شدہ آمدہ شدہ شدہ آمدہ اتے زبرا زیرا اتے شان نبی وچے آیا آمالوگا اے خبر نکائی اتے خاصا رمضا پایا امالوگا اے خبر نکائی اتے خاصا رمضا پایا پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت العالمین وعلا عالق و صحاب یا سیدی یا ختم النبیین باجب القدر معزز معتشم بالخصوص علماء زی شان معزز حفاظ طلباء زی شان عوام اہل سنت علاقے دے جتنے بھی مشاء اللہ آپ تشریف فرما باعزت احباب سرکارد غلام جلوہ گرہو اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے تھوڑا جی آمین سن سا میں تھوڑا جیا میں لمجورہ واز نہیں واز خوبصورت قبلہ باروی صاحب یقینا خوبصورت فرمایا میں بلکل پانچ ست منٹ دی حاضری پھر انشاء اللہ چونکہ نماز دا ٹائم اور پھر لنگر وغیرہ اور دعا بھی ہے اب اکوری اکھو آمین اللہ تعالی اس ادارے نوں ددگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اہل سٹیج بھی میرے سرد تاج علماء بالخصوص جلوہ گرہ اور جتنے بھی احباب موجود اللہ کریم سب نوں برکات عطا فرمائے دنیا اچھ بندہ کام کردہ ہے فصل ویندہ ہے فیکٹی لیندہ ہے دکان بڑھیندہ ہے کروبار کردہ ہے ہر بندہ میرے تو لے کے اینڈ تک جتھے بھی بلٹے ہو کوئی مزدور ہے کوئی واہ واہ ہے کوئی ریڈی چلیندہ ہے کوئی ریڈی لیندہ ہے کوئی دکان ہے کوئی بہت بڑا تاجہ روسی کوئی رکھ بیندہ مالک ہے جتنا بھی سلسلہ کام کرنے ہیں جتھے مفات فائدے دا امید رکھنے ہے بچ نقصان ہی ہے نقصان بھی آسکدہ ہے فصل ہی چوا سکدہ ہے فیکٹ ہی چوا سکدہ ہے کروبار ہی چوا سکدہ ہے کوئی بھی کام دنیا دا کرلو او دے بے جتھے مفات دا احتمام اور انتظار کرنے مفات تے فائدہ ملدہ ہے نال نقصان دا پہلو بھی نالے او پچھئے نبی دی بارگائی جوں کھڑے جے سیر اللہ کھڑے جے میں لمبا چھوڑا آواز نہیں کرنا میں چوتھا آواز کردہ پہنے آتے مراتی سارے رات بھی آگنا ہے زہرے اوچھے بولو سبحان اللہ او نبی دی بارگائی جوں سوال کریے سونا او حکم فرماؤ ارشاد فرماؤ جتھے گھاٹا نہ ہوئے کوئی اوکم بھی دس ہو جتھے نقصان نہ ہوئے میرے لجپال نبی فرمایا زہرہ دے با بیلان فرمایا خیرکم من تعلام القرآن اے سونے آہ ہر کم دے بچوں نقصان وی اندائے کرو بار دے بچوں نقصان آسکدائے دکان دے بچوں نقصان آسکدائے فصلہ میں نیا نقصان ہو جاندائے تجارت کرنیا نقصان ہو جاندائے مال دا کرو بار کرنیا جناب خریدنیا جانور فیدہ اسی نقصان ہو گیا اے سونہ کوئی اوکم دس ہو آہ یہ دے بچوں نقصان نہ ہو گیا بلکہ انجرز کرنیا سونا اوہ ہستی دس ہو آہ اوہ شخص دس ہو آہ جانور فیدہ ہو گیا جیڑا ساڑے جو جنگا ہو گیا میرے لجپال نبی فرمایا خیرکم من تعلام القرآن تُو آنے بچوں سب تُو آلہ ہوئے سب تُو جنگا ہوئے جیڑا قرآن بیٹھا پڑھ دائے تے قرآن پڑھائیں یہ بلک بنا لی آپ کا بڑا چنگا ہے فلان چنگا ہے فلان چنگا ہے فلان چنگا ہے مصطفیٰ نے فرمایا تُو آڈے چو صاحب تُو چنگا تے اچھا تے بہتے روئے جیڑا قرآن پڑھائیں تے قرآن پڑھائیں اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جی آقا فرمایا تُو آڈے چو جنگا دیل کریں ٹو آڈے کردہ پہا دیل بے چھوٹی کریں ماشاءاللہ بولا سبحان اللہ فرمایا جنگا دیل کریں کہ رب نال کلام کریں میں اس مالک نال گلہ کریں سونا مڑ کے کریں میرے مصطفیٰ فرمایا وزو چکارتے قرآن رکھ سامنے پر قرآن ان یہ سمجھ رب نال بیٹھا کلام کریں اپتہ کسے ٹیم پڑھے آتے گل ہوئی میں سلام نہ کرنا انہاں حفاظنوں انہاں سازہ اکرامنوں انہاں طلبانوں سلام نہ کریں جہاں ہر وقت قرآن پڑھ دیں تے نبی فرمایا رب نال بیٹھا گل نہ کریں اور سمات فرما چکیوں قبلہ باروی صاحب دے کلوں ابابِ زیوکار کہ طلبان گھروب دنے آئے فرشتے پیران تلے پر پہ بیچھیں دے ہیں فرشتے یہ دی طریفِ الجسمو نوری یونیت شکلو بشکال المختلف اور فرشتہ نور دا بنے آئے اور نوری فرشتے تیرے میرے بالان دے پیرے تلے بار پہ بیچھیں دن جینا نو قرآن واسدے وقت سکی ابابِ زیمو تشم سامینو حاضرین بس میں بالکل بات خادم دیا کرنا ہوں لیکن اے ارزگرسہ میرے علاقے دے جمان موجود ہو میرے علاقے دے سردار موجود ہو قرآن پڑھا میں اتھے جتے قرآن بھی ہوگئے تے قرآن والا ہی ہوگئے میں اگل دے ایک بیلین ملاقات تو میرا قریبی بھی لیے میں حران ہو یا انہوں گل سون کے میں کہا سنو بڑا اب تلاف طور بس ہمیں فلاتے صدنے ہیں دوستانوں میں اظہار بھی کر دے ساں وہاں کہ میرا بال میں فلانے پاتھ سجفیہ پڑھیں نا جنہا قرآن پکا پڑھیں دیں میں کہا قرآن پک والا ہے پہ میں ایمان لگے جا میں ہاں اتھے پڑھا میں جتے یا رسول اللہ دی صدا ہوگئے جس مدر سے نبی ہوگئے تے علی ہوگئے اتھے قرآن پڑھا میں بچے اس تو جیرا مصطفیہ دے حسین کا دشمن ہوگئے جیرا یزید ہوگئے اس رو چھوڑے جیرا علی تو دور ہوگئے نہ پڑھا میں کدن یوں نہ ہوگئے عقیدہ پرباد نہ ہو جاوے اتھے پڑھا میں جتے مصطفیہ بھی ہوگئے تے پاک علی تے پاک حسین تے حسن بھی ہوگئے کیونکہ قرآن انہوں فیدہ دیندہ ہے زبان تے قرآن بھی ہوگئے تے ہتھے چھ دامن مصطفیہ ہوگئے اگر محمد اچھ عیب مننے تے قرآن پڑھے فیدہ کوئی نہیں اج مختلف جناب فیس بک کھول مختلف سیران لے مختلف چہریں مختلف جناب والا آئے پہنے سے بک بک پہ کر دیں جویں قبلہ بھی اشارہ کر گئے قرآن کچھ اگو ترجمہ کچھ کر گئے ما کرو وہ ما کرلا قرآن دی آئے تے قرآن دی تریہ سپارے دا تریہ پا مکدہ پہ آئے انہیں گئے لے افاظ اکرام ہون مہیں پڑھیں دا پیاں کو رمضان شیفہ گئے مہیں پڑھیں دا انہوں ترابی ہیں سارا سال تاو کھون دا دے ہون پاکامنی پام دی وما کرو وما کر اللہ ترجمہ کیتا پر لے ہیں اس کا وما کرو انہ مکر کیتا وما کر اللہ اللہ ہی مکر کیتا مکر عیبِ اللہ ابتپا کے میرے عالی حضرت عظیم والبرکت مجددین ملت امام احمد رضا ترجمہ کیتا فرائے انہ مکر کیتا اللہ تدبیر فرمائی بولا بولا سبحان اللہ بس اپنی اولاد اُتھے پڑھا میں جتھے عشق مصطفیٰ تیرا بال پڑھ کے نکلے محمد دا دیوان نہ ہو خطم اے نبو Oakland دا پہرے دار ہو مصطفیٰ دی عزت دا پہرے دار ہو مصطفیٰ دی صحابہ دی عزت دا پہرے دار ہو صدیق دی اکبر دے عزت دا پہرہ بات دند ہو پاک ابھی جان ایشت نبید یا پاک بیبیاں دا عزت دا پہرے دار ہو آباب محمد دی آل دا بی پہرے دار ہو تے فاطمہ دی عزت دا بی پہرے دار ہو اور ایتنو ملسی اہل سنت و جماعت بچوں ملے گا ورنہ کوئی لنگڑا کوئی لولا کوئی کانا کوئی پاک شدیقی اکبر تے باک باک کردہ ہے کوئی پاک سیابہ تے باکواس کردہ ہے کوئی جناب والا پاک مصطفیٰ دی پاک بی بی امہ ایشہ تے او لفظ میں جناب انہوں سنا سکدا تو ایتھائی پتنی اب سے لڑ لڑ کے نہ مر جاؤ ایسے باکواس بے کردن اور پاک مصطفیٰ دا کوئی اولاد منکرے اہل سنت و جماعت مصطفیٰ دے سیابہ نال بھی پیار کردی محمد دیال نال بھی پیار کردی اوچہ بول سکتے ہو سبان اللہ میرے پاک محمد دیاں پاک بی بیاں ساڑیاں ماما بلکہ ساڑیاں ماما انہاں ماما دی جتی تو لگن والی دور تو قربان تیری میری ماں دا رتبہ الجنت تاہ تاکدام امہاتکم نبی فرمایتوڑی جنت ماں دے قدمت لے ایتا میری ماں دا رتبہ ہے ایت تیری ماں دی شانے جس ماں دا اعلان رب قرآن اچ کرے اس ماں دا رتبہ کی اور میں سے بھی قاضی یاد پیا لکھ دا جس جگہ تے نبی جلوہ گرہن بابا جی جس گنبہ دے خضراج مصطفیٰ آرام کر رہن جتے نبی تشریف فرمائن جیڑی مٹی نبی دے جسم دے نال لگ گئی مصطفیٰ دا جسم جس مٹی نال لگ گئی یا تے مٹی جسم دے نال نسبت ہو گئی قاضی یاد لکھ دا ہے اس مٹی دا مقابلہ عرش بھی نہیں کر سکتا ہے پیتا مٹی نبی دے جسم دے نال لگ گئی او اللہ جو مصطفیٰ دے حرمیت محمد دے نکا ہے چاہیے انہاں خاتون اور انہاں مانیاں اور انہاں اور تاں تاں کتنا مقام آپ سمات فرما رہے ہو نا مجموانو تبا جو فرمایا کرو ہر نال نی یاری لامنی جیڑا نبی دے جناب والا پاک صحابہ تے بک بک کرے یاری تروڑ دے کہ صدیق صدیقے اے محمد نا یارے احباب صحابہ مصطفیٰ دے غلامن اساہین تابدار اساہین نوکر کوئی عمر تے بک بک کرے خدا دی کے سمچا کیانا او مصطفیٰ دے پہردار محمد دی مرادے جینو مصطفیٰ مانکے لے آئے اب آپ جس پھر باوی لکھ مربہ ملتے مصطفیٰ دے اسلام دے جنڈا لہرہ بھی کھایا ہے اساہین نونوں منن والے ہیں او بلکل بات ختم کر آبا بے زیم و تشم لہذا قرآن اتھے پڑھیں اتھے پڑھا میں جتے محمد دی غلامی ہوئے مصطفیٰ دے نوکر ہوئے صلاة و سلام پڑھنوالے ہوئے آؤ میں ایک شیر پڑھ دے ماہو بہت بڑا جملہ لکھانوالے لکھے آئے اساہ قرآن کی میں پڑھنے آؤ کہ رب دے قرآن پڑھ دے رہے آیا سان کملی والے دی سپ تو سنا جان کے چہر آیا کا دتکیا بیماراں سدہ چہر آیا کا دتکیا بیماراں سدہ بس دوہ جان کے آئے آیا شفا جان کے چہر آیا کا دتکیا بیماراں سدہ اور بہت بڑا جملہ بہت بڑی بات کہ جوڑے چھنڈ دا تے بندے سی تارے میاں جے آقا بولے تے بندے سی بارے میاں قرآن کی میں آیا آپ کی میں بڑھیا آؤ میں قرآن پڑھا میرے مولا نے فرمایا انہوں لقول رسول کریم بفی یہ اس گھارج قرآن ہے خدا دی کے سامنے نہ تکر مقدہ ہے نہ صحت مقدہ ہے چونکہ اللہ نے فرمایا وَنُنَزْزِلُ بِنَ الْقُرَانِ مَاوَا شِفَا وَرَحْمَتُ الْلِلِ مومنین مومنہ واسطہ قرآن شفاء ہے قرآن رحمت ہے اور جتے قرآنوں سے لنگر نہیں مکنے تُو کر نہیں مکنہ اے تیری سوچ ہے کہ قرآن نہیں پڑھیں دا اپنے بال نو پی ایچ ڈی تے جناب سی ایس تے جناب والا انگلیش میڈیم ترے سال تا چاکے رقبیں ویج کے کوٹھی بنایئے ہی میں روک دا تا نہیں ہے پڑھاؤ ضروری ہے لیکن محمد دا دین تا دے ہونا تیرا بال کی دا ہی مڑ پی ایچ ڈی کر کے تے کسے پروفیسر دے سامنے بیٹھو بے تے نبی دی انسلٹ پہ ہوں دیو تے چپ کر کے بیٹھو بے جتو عظمت مصطفیٰ دی بات ہو بے تے ہوا کھے کسے کہانیاں ہاں نہیں جتے اکل کتنے تیک دے ہوئے تیری سینسے چو بات آوے نہ آوے او تو مصطفیٰ دا مقام شروع ہویا کرتا میرے بزرگ بیٹھو اکل دا تقاضہ ہے درخت نہیں ٹھو دے سینس یہ اندھا جتے بھوٹا لائے ہوتائیں کھلا ہے عشق اندھا ہے ٹورن علا محمد ہوئے ٹھوڑ دے نہیں پتھر بلین دے نہیں پر ٹورن علا یار ہوئے بلین دے نہیں کافران دے ہتھے چی بلین دیں اے سورج سینس دا تقاضہ ہے سینس دا قانون کلیہ ہے ذابطہ ہے اے سورج اپنی جگہ تو ذریعہ کا حرکت چا کرے دنیا تیس نیس ہو جسی لیکن قربان نہ جاما اگر میں محمد دی بات کراں تو چاننوں واپس والے اندھا ہے سورج انہوں چانتے ٹکڑے کردھا ہے اگر اس تو پچھا جاماں جناب والا اصحاب کاف دا معاملہ ہوئے لیٹے غار چومن ترائی سو نو سال سورج اپنا روٹی بدلی رکھا ہے دنیا انہوں کو جنہی ہو یا اللہ نے دسیا اجیرے میرے نبیانا تعلق چلا میں ایسا انہوں نے رتبہ بلند کر جھوڑے نہیں برحال اپنی اولاد انہوں مستفادہ دین دے ہو میں آخری حدیث پڑھا میرے نبی فرمائے ادبو اولادکم اور میں جملہ پہ پڑھا علف لامیم زالک الکتاب الارے بفی علف لامیم دماغ نہ کسے نہیں کیتا نہ کسے مفسر نہ کسے ترجمہ کرنے والے کیتا ہی نہیں یہ رب جاندہ ہے او دیتان المحمد جاندہ اگر فرمائے زالک الکتاب الارے بفی اے او کتاب جے دے شک زالک اے اس میں اشارہ ہے کہ اللہ پڑھا من والے آپ بیٹھن اللہ سلامت رکھے اللہ ادارے نو مزید ترقی آتھا فرمائے یقیناً علاقے دا مرکز ہے علاقے دا جناب مانے اور انشاءاللہ پیاسا ہے احباب ہتھوا کے اپنے پیاس دین والی بوجیسن اور ایک وقت تو منہ ہے کہ کمال منہ ہے جی میں قبلہ کلام پہ پڑھ دیں آپ پہ نہیں رانا لیکن چیزیں رانی ہیں یہ قیامت تک جاری زالک اے او کتاب لارے بفی جے دے شک نہیں تے محمد دی زبانی چو قرآن اتھا ہویا جن دے موہ چو نکلنے والا کلام شک نہیں اس محمد دی ذات چی شک نہیں ہاں جی اس ذات چی بھی شک ہو سکدا نہیں اس مصطفیٰ فرمایا اس سونے رشاد فرمایا ہاں اس لجپال نے فرمایا رب نال دل کری گل نہ کریں تا قرآن پڑھے جو تیرہ دل لکھے رب دا دیدار کرم و نماز پڑھ جتو سجدے سے رکھے آنے نا سبحان ربی اللہ ان یہ سمجھ رب دا دیدار پیا کرے اللہ کریم حاضری قبول فرمائے اللہ اس ادارےوں دن دگنی راچھگنی ترقیان تا فرمائے جتنے احباب تشریف لائے یقینا پورے علاقے دے سردار تشریف فرما ہو خان سہبان بھی اور اور علاقے جو مختلف چکو کی جو آمن والے علماء زیشان بھی اور اہل سروت احباب بھی جلوہ گر ہو یقینا جناب دے سڑھتے آئے ہو اللہ جناب نو سلامت رکھے میں جناب دے طرف ہوں اور اپنے طرف بھی جناب نو مبارک بھی دینا خوش آمدید بھی آنا آپ چل کی آئے ہو اللہ جناب نو بھی قدم قدم تے برکات اتا فرمایا لوگ مختلف معاملات جاندن کوئی میلے تے کوئی شگل وے کھن تو دستار فضیلتے چاہے جیتے بچیاں دے سیرتے تائی سجین تو ہووے کھنائے جی میں قبلہ فرمائی دے میں کہ یہاں مطلب دے دیوارہیں گوانیا دیسن کہ سونے آن تیرے قرآن سینے اچھ محفوظ کرن والے بچیاں دے سیرتے جدو دستار آئی آئی فلانا ہی بیچ جائی فلانا ہی بیچ جائی فلانا ہی بیچ جائی اور احباب تبجیو فرما آج تیرا میرا پوتر دلہ بنے زندگی اچھیک مرتبہ سہرے کہ تاج پہندا ہے تیرا بال قرآن دا حافظے آج استادیاں سیرتے دستار رکھیے ہر سال تبجیو ہے اس مسلح قرآن سنامنا ہے مقتدیاں ہے سیرتے مر دستارا رکھا یہ جتی تاں جیندہ را سینا یہ سیرتے دستارام دیاں آنیا اور اگلا جملہ سونا دنیا جو کچھ کام کیتا جدو مگ گیا چھٹی ہو گیا ختم ہو گیا لیکن یہ دین دا او کام میں جائیں بال پڑھایا تیرا بال پڑھایا استاد انہو سواب ملدہ پہ آئے تیرے بال اگلا بچے پڑھایا سواب استاد انہو ملدہ پہ آئے او اگلا پڑھای سواب ملدہ پہ آئے ایک بال استاد پڑھایا او دے وچو اگر ہزارہ دی تعداد چلا گیا سلسلہ آ لیکن سواب استاد انہو ملدہ پہ میں انجمی سال دیما استاد مولنا علامہ حافظ محمد یار صاحب دامت برکات مولا لیا قبلہ استاد انہو کول پڑھے مفتی ارشاد صاحب کول مفتی ارشاد صاحب نمجن ڈالے استاد مولونا منظور امہ صاحب رحمت اللہ لے دے خاص شگردہ اور خلیفہ خاصن میں عرض بیا کرنا قبلہ اتھے پڑھا رہے ہیں اے سواب استاد ارشاد انہو ملدہ پہ آئے اور استاد قبلہ مولونا منظور امہ صاحب انہو بھی جا رہے ہیں اور استاد منظور امہ صاحب رحمت اللہ لے دے استاد مرشد جڑیان انہو بھی ہو سواب جا رہے ہیں اے سلسلہ گھٹنا نہیں ہے ودنا ہی ودنا لہذا اوہ کام کرو اپنا حقتہ بالتا قرآن نو دےو دین نو دےو اسلام نو دےو جی میں قبلہ تفسیر روح البیان والے لکھ دے پہن جہاں جناب والا قرآن نو وکھے آئی میں سمجھو مصطفیٰ نو وکھے آئے جہاں قرآن جناب والا آلہ مدین تے حافظ دین آل بیٹھا ہے ہی میں سمجھو مصطفیٰ دین آل بیٹھا ہے تے جیڑا زندگی ہے جیسے نو پیار کرے قیامت آلہ دین وی او دین آل ہم دے علامہ تفسیر صاحب تفسیر روح البیان والے پہلک دین اگر وہ پیار کردہ ہے تے نال ہوندہ ہے تے مر قیامت آلہ دین وی مصطفیٰ دین آل ہوندہ ہے اللہ کریم حاضری قبول فرمائے بچیاں نو بھی دین سکھاؤ میں تے دین نو بھی ترائے جگہ تے عرض کر کے آئے بیٹھاں ماں مرے تا دی اتنی تربیت یافتت ہوئے کہ ماں نو غسل دیاں بیٹھیاں دے دیاں آپ پہنی مرنا ہے تے اتنا تا کم از کم اولاد نو حققت دے نو بڑھاؤنا جو مری یہ تا غسل تا پوتر بیٹھا دین دوئے جناز زیدہ مسلح وچھے تا اس مسلح تے پوتر کھلا ہوئے اللہ کریم حاضری قبول فرمائے آمین سم آمین